اسلام علیکم اور فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں خیر دیسے ہوں گے نیوڈک ساتھ آج پھر سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے آج ہم بہت ہی مزدہ رسیپی آپ لوگ کے لے کر آئے ہیں موسم کے حساب سے لے کر آئے ہیں جیسے جانتے سرجو کا موسم ہے اور آج کل باک شو کے دن چل رہے ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ لوگ ساتھ ایک مزدہ دار سی رسیپی شیک کر دی جائے ہم آج رسیپی شیئر کر رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں میتھے میں سوچی کا حلوہ بہت ہی آسان دری کے ساتھ بنائیں گے اور بہت اچھی رسیپی آپ لوگ سے شیئر کریں گے آسان سی رسیپی شیئر کریں گے جو ہمارے فرنس کو بھی اچھی لگے اور ایزی لگے تو چلیے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ذرا سکا بسکپ مت کیجئے گا ہر چیز دیکھے گا چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ بھی کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو فرنس ہم لوگوں نے اپنی پیاری سی کڑھائی لے لیا اور اس میں ایک بڑا چمچ گھی کا ایڈ کر دی کیونک گھی میں سوچی کا حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی تیسٹری بنتا ہے تو اب اس سے ملٹ ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں تین چار سبز رائچیا جو اس کی خوشبوز میں اضافہ کرے گا ہم اس کو کھوڑ کے ڈالیں گے تاکہ اس کے جو بیچ ہے ہم سے خوشبو آئے اور ٹیسٹ بھی آئے مزیدار سا تو اب اس کو ملٹ ہونے دیتے ہیں فرنس یہ دیکھئے اور یہ بلکل ملٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں ایک پہ سوچی یعنی ایک کپ تو اب اس سے تھوڑا سا ہم بھول لیں گے لائٹ سا گولن اس کا کلر کریں گے تو اب اس کو گھی میں ہی فرائی کرتے ہیں تو فرنس ہم اس کو مزیدار دیر بھولیں گے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تاکہ اس کا پیارا سا کلر آجائے بہت ہی خوبصورت سا اور ساتھ ہم اس کو چلاتے رہیں گے کہیں یہ نیتے نہ لگ جائے اور تو فرنس یہ دیکھئے سوچی نے کلر چینج کرنا شروع کر دی ہے اور بہت ہی پیارا سا کلر اس پر آنا شروع ہو گیا لائٹ سا گولڈن سا بہت ہی خوبصورت سا تو ہم اس کو مزید تھوڑی دیر اور پکائیں گے جسٹ 3 سیکنڈ دیکھیں آپ لوگ خریب سے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں گولڈن فرائی ہو گیا اب ہم اس میں اٹھ کریں تھوڑا سا پانی ایک گلاس پانی تقریبا نے اس میں اٹھ کر دی ہے ساتھ ہم اس کی میرے منٹ سیم رگ گیا جیسے ہم لوگوں نے اگر ایک کپ سوجی لیا تو ایک کپ ہم لوگوں نے چینی بھی لیا تاکہ میٹھا بلکل برابر ہو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو اور آپ لوگ کا حب نظر آ رہا ہوگا اچھی طرح ہے کہ ایک گولڈن سی سوجی کا کلر ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں مزید تھوڑا سا اور پانی اٹھ کی ہے زیادہ نہیں کریں گے تو ہم اس کو پکائیں گے اس کو تھوڑا دیر مزید پکاتے رہیں گے تو فرنس یہ دیکھی ہے ماشا اللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس میں اس کی جو ٹھکنیا سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آنا شروع ہوگی ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑا دیر اور پکائیں گے فرنس ویسے بھی آج بہت ہی پیار موسم ہو رہا ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نے سوجی کا حلبہ بنائی مزیدار وہ بھی سونیا کے سٹائل میں تو آپ کے ساتھ کیوں نے یہ ریسیپی شیئر کی جائے کیونکہ یہ ریسیپی ہے بہت آسان اور آج موسم کی لحاظ سے تو یہ بہت بیسٹ ہے تو آج ہم وہی بنا رہے ہیں فرنس اگر آپ لوگ انہیں ہمارے چلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھی بر لگن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح ہماری مزیدار ویڈیو کی نوٹفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ کو ملتی رہے مزیدار سی تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہلوے کی تکنس بڑھنے لگی ہے اب ہم اس کی اچھی طرح پکائیں کریں گے اور بہت ہی مزیدار خوشبو بھی آرہی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار اس کی جو ہے وہ لپ بھی لگ رہی ہے اب ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں کچھ ڈائی فروٹس پہلے ہم لوگ کچھ پستہ ایڈ کریں گے بادام کشمش کاجو اکھروٹ ہم نے تھوڑے تھوڑا دائی فروٹ آٹ کر دیئے باد میں کیونکہ ہم اس میں مزید اس کے اوپر تھوڑا تیار لگیں گے اس طرح مکس کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہلوے کی لکھ ہوتی ہے ہاتھ شروع ہو گئی ہے بس دو سے تین سیکنڈ اور ہمارا سوجی کا ہوا بن کے بلکل تیار ہوتے گا ہلوے سے گھی بھی الگ ہنا شروع ہو گئے ہروا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی لوگ کتنے خوبصوری لیے اس کو پیاری سی پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو فرنس یہ ہے اس کی فائنل لوگ ہم لوگوں نے اس کی گانشنگ تھوڑا سی اور پشتر بادام کے ساتھ کر دیئی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصور لگ رہے ہیں فرنس اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ کے وہاں پر بھی موسم ایسا ہے باعش والا تو سوچ کے لیے جائیے بنائیے ہماری ریسیپی پولو کر کے اور ہمیں کبھر میں بتائیں کہ یہ کیسی لگی ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی اور کتنی آسان لگی اور کس کس تک آپ لوگ نے یہ شیئر کی ہے اور آگے آپ لوگ کی کیا فرمائشیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا